السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برین کینسر جتنے بھی ہے گل بلیڈر کینسر جتنے بھی آرگن میں جہاں جہاں کینسر پہنچتے ہیں وہاں پہنچ جاتے ہیں اللہ کے حکم سے سب میں شفا ملتی ہے لیکن ہنڈیٹ پرشن کی گارنٹی نہیں دیتے بھائی سو میں ستر پرشن اللہ ٹھیک ہو جاتے ہیں ضرور پریز رہتا ہے اس کے اندر میں نانویز دم نہیں کھایا جا سکتا انڈا دودھ گوش مسلی مرغی دم بن یہ تو بہت ضروری ہے آپ کا ٹریٹمنٹ کتنے منز تک رہت ہے رکھے کیونکہ اس کا کوئی سٹیج نہیں ہوتا اور ایک لا علاج مرض ہے ہم پہلے بولتے ہیں پندرہ دن کی دوالو پندرہ دن میں اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے ہمارے ہاتھوں سے تو آپ آتے رہو لیتے جاؤں یہاں ہی پہ آپ کے ہیدر آباد کے کتنے لوگ ایسے جن کا cancer ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوا ہے کسی کا چار مینے میں کس کا آٹھ مینے میں کسی کا ایک سال میں اس میں کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں بول سکتے کہ اتنے دن کا کورس ہے کورس نام کی اس میں کوئی دعا نہیں آتی ہے آپ کی دعا کے ساتھ میں میڈیک الیوپیٹک میں جو کیمو طرح بھی وغیرہ کر سکتے ہیں ہماری دعا کے ساتھ میں کیمو لے رہے تو پھر ہماری دعا کی کیا ضرورت ہے ہم جب دعا دیتے تو ہم تو کیمو کے لیے منا کر دیتے ہیں تو بعض لوگ کو سٹسفیکشن تھے میڈی الیوپیٹک سے بھی بہت نہیں کریں گا ہم یونانی کے اوپر بات کریں گے کہ اللہ تعالی نے ساری دنیا میں جو بھی دعا ہی بنی ہے تو یونانی سے بنی ہے یونانی کے اندر جو بھی پرانے لوگ ہیں بڑے بزرگ لوگ ہیں پہلے زمانے میں آپ کے باپ دادہ ہمارے ہمارے باپ دادہ ہمارے باپ دادہ چوئے علاق اس زمانے میں بھی乾سر تھا صلی اللہ تعالی تنا ہمارے باپ زمانے میں بھی لیبر کا پر لیڈیز میں تھائرائٹ کا دیکھا جا رہا ہے تھائرائٹ خالی نہیں ہوتا تین بیماری ابھی ایسی چل رہی ہے بزار میں دنیا کے اندر میں پوری دنیا میں بی پی ہو گئی جس کو ڈاکٹر بلتے زندگی میں ختم نہیں ہوتا الحمدللہ ہمارے پر بی پی پی کی دوا ایک بار آدمی لے لے ہمیشہ کے لیے بی پی ٹھیک ہو جاتی ہے ڈائیبیٹس کی دو سے تین میرے دوا کر لے ہمیشہ کے لیے ڈائیبیٹس ٹھیک ہو جاتا ہے اب تھائرائٹ کا جو مسئلہ یہ بھی ڈاکٹر ہمیشہ کے لیے کہتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ بھائی پندرہ دن میں پچیس ایم جی کی گولی بند ہو سکتی ہے اب اس کی کتنے ایم جی کی وہ گولی کھاتا ہے وہ دیکھیں کہ پچاس ایم جی کی کھاتا ہے تو دو بار لینی ہے سو ایم جی کی کھاتا ہے تو چار بار لینی ہے دیر سو ایم جی کی کھاتا ہے تو چھے بار لینی ہے بیونڈی میں ہے میں ہر پندرہ دن میں اس جگہ بہدر پورے میں آتا ہوں جو ٹی وی اے شو روم کے سامنے ہمارا ہے شفا اپٹیکل کے باجو میں اور ہمارا یہ آفیس صبح دس بیسے لے کے شام کو آڈ بیتا کھلا رہتا ہے آپ آئیں ہمارا اپائنمنٹ لے آپ آنے کے بعد میں کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے یہاں سے اگر آپ کا پرابلم حل نہیں نظر آتا تو ہمارا بومبے آفیس کا نمبر لے ترپل سیون ترپل زیرو ڈبل سکس ون ڈبل سکس نائن ترپل سیون ترپل زیرو ڈبل سکس نائن یہ ہمارا ہیڈ آفیس کا نمبر ہے لیکن آپ کو وہاں پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہمارا یہ آفیس روزانہ کھلتا ہے آپ کے لیے یہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں آپ ہمارے سامی بھائی ہیں ان کے نمبر سے ان نمبر پر آپ کال کر کے اپائنمنٹ بھی لے سکتے ہیں پندرہ دن میں میں ایک بار آتا ہوں آپ کو یہاں کا نمبر صحیح ہے تو نائن ایٹ ڈبل سکس تھری ڈبل سیون سکس پور فائیو نائن فائیو زیرو ٹو ایٹ نائن سکس ڈبل سیون زیرو نائن تھری سیون نائن ٹو زیرو فائیو سیون سکس سیون زیرو آپ یہاں پہ کبھی بھی کال کریں صبح دس سے شام کو آڈ بے تک کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے آپ یہاں سے اگر آپ کو کوئی پریشانی آتی ہے آپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ ہمارے ہیڈ آفیس میں کال کر کے ہمارے لوگوں سے بات کر سکتے ہیں اب میرے سے ملاقات کرنا ہے تو پندرہ دن میں میں ایک بار آتا ہوں اور آنے سے پہلے ہم اطلاع کر دیتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں آپ روزانہ آ کے آپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں السلام علیکم الحمدللہ حکیم سلیم احمد چاولہ صاحب ایوری فیفٹین ڈیس میں ایک بار ہیدر آباد بھادر پورا کلینک پر وزیٹ کرتے ہیں کہیں سارے پیشنٹ کے تکلیفوں کو دور کرتے ہیں اللہ نے شفا ہاتھ میں رکھی ہے کہیں سارے پیشنٹ کینسر بی پی شگر تھائیریڈ تقریباً بیواریوں کا علاج کرتے ہیں حکیم صاحب کا ایڈریس ہے مہادر پورا ایکس روٹ اپوزیٹ ٹی بی ایز بائک شوروم فراہ اینڈ صفہ آکٹیکل لین شاپ نمبر 4 ہیدر آباد 564 پین کوٹ نمبر آپ کانٹیک کر سکتے ہیں اس نمبر آتھ پر 9866377645 9392057670 9505744770 یہ نمبر آتھ پر آپ کانٹیک کر سکتے ہیں حکیم صاحب سے انشاءاللہ تعالی حکیم صاحب ہر مہینے میں دو ٹائم آتے ہیں پندرہ دن میں ایک بار آتے ہیں کہیں سارے پیشنٹوں کو ٹھیک کرتے ہیں الحمدللہ ہمارے پاس کئیوں سو پیشنٹس کے ریویو بھی ایویلیبل ہے آپ چاہے تو آ کر دیکھ سکتے ہیں جسا بی پی شوگر تھائیریٹ اسپیشلیسٹ کیانسر ہر خصم کے کیانسر کا حکیم صاحب علاج کرتے ہیں صبح دس بجے سے شام آٹھ بجے تک رہتے ہیں کبھی دو تین دن بھی رہتے ہیں کبھی ایک دن بھی رہتے ہیں دن بھی رہا